موسیقی تمام تعریف اللہ تعالیٰ جل جلالہو کے لئے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ عالی دہیت و سنا کی ذات والا صفات کے لئے حمد و سلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو انسان کبھی کبھی اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے سے گفتگو سے میل ملاب سے لوگوں کو مطمئن تو کر لیتا ہے لیکن اس کی قلبی واردات کیا ہے اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے نیکی کتنی ہے پریزگاری کتنی ہے اس سے وہ آگاہ ہوتا ہے وہ بہت سارے چیزوں کو لوگوں سے چھپا تو لیتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا پاتا اپنے رب کریم سے نہیں چھپا پاتا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی تسلیوں سے اور اپنے نفس کی جھوٹی دلیلوں سے اپنے آپ کو رازی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے بکھرنے کے قریب آ جاتا ہے اسلام ایمان کی عقیدے کی روحانیت کی بات کرتا ہے اور یہ سارے چیزیں انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے اپنا دین ظاہر نہیں کر سکے بتا نہیں سکے لیکن ان کے اندر ایمان تھا تو رب کریم قیامت کے جنہوں نے ایمانداروں کے ساتھ اکھڑا کرے گا حالانکہ وہ بتا نہیں سکے سکھا نہیں سکے اللہ تعالیٰ انہیں ایمانداروں کے ساتھ اکھڑا فرمائے گا تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنی قلبی واردات پر اپنے دل پر اپنے باطن کی کیفیات پر نظر رکھی جائے اور جتنی کمزوریاں اور کوتنیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نقصان کا باعث ہیں ہم کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل کو روح کو نقصان دے رہی ہیں ان سے بچا جائے قرآن حکیم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سورہ ملک کے اندر فرمایا وَاَسِرْ رُكَوْ لَكُمْ تم کوئی بات چھپا کے کرو اَوِّجْ حَرُوْ بِهِ یا اعلانیہ کرو اگر سمجھنے کے لیے انسان کو کوئی چیز درکار ہونا تو میرے خیال ہے کہ یہ آیاء کریمہ کافی ہو جائے اس کے لیے فرمایا وَاَسِرْ رُكَوْ لَكُمْ تم کوئی بات بڑی چھپا کے کرو اَوِّجْ حَرُوْ بِهِ یا اعلانیہ کرو یہ سمجھ لو اس پر غور کرلو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ رَبْ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے تم اعلانیہ کرو یا چھپا کے کرو وہ تو جانتا ہے عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے تم بے شک اونچے کرو بے شک آئیستہ بولو آیت نازل کب ہوئی شانِ نرول بھی بڑا نوکھ ہے مشرقینِ مکہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ باتیں کرتے تھے تو حضور اللہ کے دیئے ہوئے علم سے انہیں جان لیا کرتے تھے ایک دن وہ باتیں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے نہ مشرقینِ مکہ نے عجیب بات کر دی نادان تھے نہ جانتے نہیں تھے عجیب بات کر دی کہنے لگے آئیستہ بولو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راب سون نہ لے آئیستہ بولو اونچی بات نہ کرو کہیں مصطفیٰ کریم علیہ وسلم کا خدا سون نہ لے تو اللہ نے آئیت نازل کر دی فرمایا نادانو وَأَسِرُّ رُكَوْ لَكُمْ ابھی جہاں روں بھی آئیستہ بولو یا اونچہ بولو اور شارہین نے مفسرین نہ لکھا نا بھی بولو آئیستہ بولو یا اونچہ بولو یا بے شک تم کوئی بات جبان سے ادا نہ بھی کرو رب تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا ہے اسے تو پتہ ہے تم نے سینے میں کیا چھپایا ہے حسد چھپایا ہے کہ رش کو چھپایا ہے اداوت چھپائی ہے کہ محبت چھپائی ہے اسے تو پتہ ہے اسے خبر ہے اس لیے کہ وہ وہ نظری تمہارے دل پہ رکھتا ہے اسے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے ہم لوگوں نے نا اپنی سارے معاملات دنیا داروں سے لوگوں سے یاروں سے دوستوں سے وبستہ کر لیے ہمیں تعریف بھی بندوں سے چاہیے ہمیں اچھے ہونے جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے ہم بندے بڑے نیک ہیں یہ بھی لوگ کہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں ہم صحیح رستے پہ چال رہے ہیں یہ سنت بھی بندوں سے چاہیے ہر بات پر اعتماد خلق ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان لوگوں پر ہی توجہ لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں تجھے تو کہا گیا ہے کہ میں یہ توقل اللہ تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر فہوہ حسبو وہ تیرے لئے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا وہ تیرے لئے کافی ہے تیرے رب رسول تو اللہ رسول کے جانب توجہ کر ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے فلانا کدھر جا رہا ہے فلانے کے پیسے وہ میرا کتنا حق ہے فلانا آگے نکل گیا فلان پیچھے رہ گیا فلانے محبت سے نہیں دیکھا فلانے یہ کر دیا آپ ساتھ چھوڑیں یہ تو ہر وقت تو ذکر آپ کو اللہ کا کرنا تھا یہ جو آپ ہر وقت بندے بندے کر رہے ہیں یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے آپ نے تو ہر وقت اللہ اللہ کرنی تھی تو جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس پر بیل شروع کر دی پھر دل کے اندر مدو جذر خراب ہوتے ہیں قلبی واردات بگڑ جاتی حسد پیدا ہوتا ہے انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے انسان حریص ہو جاتا ہے انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے کبھی ایسا کام نہ کرے شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے عرب کے اندر ایک درخت پائے جاتا تھا ایلوہ اس کو کہتے تھے اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی کڑوہ ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوہ ہو جاتا ہے چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کروہت رکھی اور وہ حکمت ہے اس کروہت کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی بڑے سے بڑا انپڑ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی کریم عابب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر عیلوہ درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائے نا تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ عیلوہ کا درخت جو ہے وہ شہد کو بھی بگار دیتا ہے اس میں کروہت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بڑا میٹھا تھا اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی لیکن وہ عیلوہ کے درخت نے اسے بگار دیا اللہ کے معبو فرماتے ہیں جس طرح عیلوہ کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے ایمان بڑی میٹھی چیز ہے بڑی حسین چیز ہے لیکن جب حسد آگیا نا حسد ہے کیا حسد بندوں سے نہیں ہوتا یہ سمجھ لیں حسد کا مطلب حسد کی لگوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا مجھے دینا چاہیے تھا یہ تعریف ہے تو حسد ہوتا کس سے ہے حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا حسد کا مانا یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی ماذا اللہ یہ ادھر چلا گیا یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی تو یہ آپ نے ڈریکٹ جو مقابلہ شروع کیا ماذا اللہ یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دی تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی کچھی بات کرتا ہے کمزور بات اللہ ہم بہتر جانتے ہیں کون سی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے رب کی حکمت پر اور اس کی دیوئی توفیق پر لازی رہنا ایمان کا تقاضہ ہے لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی ادھر کیوں چلا گئے در آنا چاہیے تھا بھئی آپ کو یہ کس نے آکھ دیا ہے مالک نے جو چاہا جب چاہا جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا حسد اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالت شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی آکھ تھا کہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوئے جیب کا لیکن آپ پڑے کمزور ہو گئے آپ جب لالج کر لیا نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پر اتنی توجہ کر لیا حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کی بات دے اللہ کے لشکروں میں سے لشکر کیا سوچ تھی کیا نظریہ تھا کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے فکری طور پر مضبوط تھے فکری طور پر حارون دشید آج کر کے واپس آ رہا ہے حضرت بحلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں ملقات ہو گئے کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا فرمانے لگے کوئی نہیں تو جا اپنا کام کر بادشاہ یعنی جی کوئی کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا بکتا ہے وزیر صاحب نے خود دیا ہے بادشاہ وقت خود کہہ رہا حضرت کوئی حکم ہو تو فرمانے لگے نہیں یہ اللہ خیر کرے گا تو کہنے لگا حضور میں نے سنے آپ مکروز ہیں تو بتائی دیتے تو آپ مسکر آکے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا کہنے لگے حضور کس بابت فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ حارون رشید کو دے گا اور بحلول دانا کو بھول جائے گا تیرا کیا خیال ہے رب قریب حارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بحلول دانا کو بھول جائے گا بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرائی کی آگے بلائی سوال کا کیا جواب ہے تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے وہ تو کسی کو نہیں بھولتا اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو جہاں اپنی ڈیوٹی کار وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اوہ یار ادھر دیکھ میری بات سن اوہ بھائی وہ تیرا میرا رب ہے یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے یہ ہو سکتا ہے